یہ منڈی کا چھوٹے سائیڈ کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ چھوٹا مال ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے کھیرے ان میں سے مشکل سے کوئی دو دوانت ہو اور سیل یہاں پہ رش ہے ان کا یہ سستہ اور چھوٹا مال ہے اس کا پوچھ لیتے ہیں لالا کیا کیا مانگ رہے اس کا ان ساروں کا سائیوال اس کا ایک ساٹھ ایک ساٹھ اس کا ایک پچانوے ایک پچانوے اس کا اس کی تھوڑی سی ناف جھلہ رکھتی ہے سٹرکچر تھوڑا سا اچھا ہے اس کا ایک پچانوے مانگ رہے ہیں اس کا ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں یہ دیکھ لیں اور اس کا ایک پچانوے مانگ رہے ہیں صورتحال یہ چل رہی ہے لالا کیا مانگ دا ہی دے مانگ دا کی ہیں ترے وی مانگ دا ترے وی شہے ترے وی علی دیکھیں جی تین بیس مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ورائیٹی ہے کانگوں دیکھ لیں پتنی ہیں زیادہ زیادہ ایک چالیس پن تالیس بس اس سے زیادہ کی یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ساٹھ ایک پینسٹھ تک کے جانور کھڑے میں یہ بھی یہ بھی ابھی کی منڈی کے لئے ہاں سے یہ آپ ایک پینس چالیس کرنے کا چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ چیز دیکھنے کھیرا اس کے کیا مانگے ہیں دو اسی مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ دو اسی ہے اس نے قد نہیں کرنا کوہان اچھا ہے گول ہو جائے گا تانگے بریق ہیں دو اسی پھر یہ ساڑھ چھے لاکھ روپے اس کے مانگ رہے تھے بھائی سفید کے لیکن بے تکی بنتا نہیں ہے اتنا جتنے ڈیمانڈ کر رہے تھے پھر یہ دو جانور آپ دیکھ لیں سائی وال چھوٹے ہیں ایک پندرہ سا تک کے ہونے چاہیے کیا کیا مانگ رہے ہیں ان کے دو ساٹھ مانگ رہے ہیں تو پیٹل ہے اس سے کم میں ہونے چاہیے پیٹل یہ والا جو ہے وہ پھوڑا پیٹل ہے اور ایک پانچ سے ایک دس کے درمیان بن جائیں گے حد مارے تو ایک پندرہ لیکن کوشش یہی کرنی ہے بچت ہوگی کوشش یہی کرنی ہے جتنے کم میں ہو سکے اتنے کم میں خریدے ہیں یہ کٹ کٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کالا سفید چولستانی جانور ہیں ان کا پوچھ لیتے ہیں لالا کیا کیا مانگ رہے ہو ترے ساٹھ ترے ساٹھ تین لاکھ ساٹھ ہزار پیر ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیز دیکھنے دی آپ کے سامنے ہے اور پچت ہوگی ایک پچاس پچاس ایک ساٹھ ساٹھ بس اس سے زیادہ نہیں یہ چھوٹا کیا مانگ رہے ہیں دو وی دی دو لاکھ بیس ہزار پیر مانگ رہے ہیں اور ایک لاکھ زیادہ بس اس سے ایک لاکھ سے تھوڑے کی اوپر کر لیں تو کر لیں اتنے میں یہ فائنل ہونی چاہیے اتنے کی یہ چیز ہے بھی صحیح پرنٹ اچھا ہے فیس تھوڑا سا پڑا ہے فیس اگر چھوٹا ہوتا وہ کیا ہی بات تھی پھر وہ سائیڈ پہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا زیادہ چھوٹے بچے کھڑے میں ہیں یہ چھوٹے بچے آ بھی رہے ہیں یہ جو ہے ایک طرح کی کمیٹی ہی ہے انویسمنٹ اب کر لی ہے پھر اگ سال بعد جو ہے یہ اچھے ریٹ میں تیار ہو جاتے ہیں عید کے بجائے عید تک تو جو ہے وہ ٹائم الگ بنتا ہے عید پہ ان کا ریٹ اور ہوگا لیکن سال کے بعد جب یہ دوندے ہونے ہو پکے کھیرے ہو جائیں تب بھی یہ اچھے پیسے دے دیتے ہیں اگر پراغ آپ کے پاس اپنے سستہ سسٹم پھر یہ بچڑا دیکھیں نسل میں اچھا ہے لیکن پیچھے سے کراس ہے کراس بریڈ کا جانور ہے یہ بھی ایک ابلگ پرنٹ جانور کیا مانگ رہے ہیں لالا اس کے ایک تیس موسے کھیرہ ہے ایک لاکھ تیس ہزار پہ اس کی نیمانڈ کر رہے ہیں نافہ جالر جو ہے وہ نارمل ہے ہڈی نکلی بھی ہے پاؤں کمزور ہیں اس وجہ سے ایک لاکھ تیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ آج ہیں بھورا سفید ہے سنگ بنے ٹانگوں سے مار کھا رہا ہے بھورا نکرا ٹھیک ہے لالا اس کی کیا مانگ رہا ہے اس کا دو بیس دو بیس اور اس کا مکی چینہ دو لاکھ دس کھیرے ہیں کھیرے ہیں دو لاکھ دس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں حساب کر لیں ایک چالیس پنتالیس تک زیادہ زیادہ اس کے بعد یہ ہے کیا مانگ جوڑی کا تین پیس تین پیس ہاں نا تین کی تین کی ڈیڈیٹڈ لاکھ روپیا پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت گنجائش ہو جائے گی یہ چولستانی جانور کھڑے میں ان کی ڈیمانڈ بھی ہوگی زیادہ چار لاکھ ڈیمانڈ کر رہا ہوں گے لیکن یہ ایک لاکھ ستر ساٹھ پینسٹ ستر کے دنمیان یہ بننے والا ہے یہ اس سے کم ہے یہ تھوڑا بھاری ہے یہ تھوڑا ہلکا ہے یہ ساری جو جانوروں کی لائن ہے یہ اسی رینج کے جانور کھڑے میں ہیں اب وہ ایک بچہ کھڑا ہوا لیکن پاؤں کمزور ہیں اس نے قد اور وزن جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنا یہ چھوٹا مال ہے چھوٹے مال کا آپ کو ایک اوورویو دے دی ہے کوئک بھاگتے ہوئے ٹھیک ہے منڈی کی یہ پوزیشن چل رہی ہے یہاں پہ آپ یہ سارے چھوٹے نارمل ان لوگوں یہ وہ بچڑے ہیں جو تیار ہو کے جو ہیں وہ چار چار لہ کے انڈ تک جا سکتے ہیں اب یہ بھورا نکرا ٹائپ بچہ کھڑا ہوا ہے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں لالا کیا مانگ رہے اس کے دو لاکھ دس ازار مانگ رہے ہیں فیس تھوڑا بڑا ہے ایک ساٹھ ستر تک کا ہونا چاہیے یہ بھی دیکھ لیں یہ پیچھے میں دیکھ چکا ہوں میل کراس کا بچہ پھر یہ بھی ایک ٹوٹل بلیک میل کراس یہ صورتحال چل رہی ہے یہ چھوٹے ہیں بقایا آگے مال جو ہے وہ ختم ہے چھوٹے مال کی تیز ویڈیو امید کرتا ہوں گے یہ پسند آئی ہوگی اس طرح کہ یہ اگلے سالوں کے لیے لوگ جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں مال اور بعد میں پلتا رہتا ہے بعد میں جب بیچنے ہو اچھا ریٹ مل جاتا ہے ان کو پکا کھیرہ کر کے بیچ دیتے ہیں لوگ دو دانت ہونے کا ویٹ نہیں کرتے اچھا جو ہے وہ ریٹ مل جاتا ہے اب یہ بچڑی کھڑی بھی ہے دیکھ لیں سنگ بنے ہوئے ہیں لیکن ہڈ پیر جو ہے وہ بہت کمزور ہے چلیں یہیں پہ انڈ کرتا ہوں بہت کمزور ہے